دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ہی اچھی ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ساؤتھ پیل منڈسٹری کے جانے مانے ابھی نیتا، نرماتا اور سنگیت اور ڈالوگ لیکھر ویجے سیتو پتی کے لائف سٹائل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویجے سیتو پتی کے بارے میں پوری جانکاری بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی پڑھائی کہاں سکھی ہے آج کل وہ کیا کر رہے ہیں ان کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بھی جانیں گے ان کی کل سمپتی کے بارے میں بھی جانیں گے ان کے گھر اور کار کلیکشن کے بارے میں بھی جانیں گے اور لاسٹ میں ہم ان کی کچھ انسنی باتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کل ملا کر یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ کو ویجو سیتو پتی اچھے لگتے ہیں یا آپ ان کے فین ہیں تو ابھی سے ہی ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر دیں آئی ایم فین آف ویجے سیتو پتی کر دے ویجے سیتو پتی آج تبل سینما کے ساتھ ہی ساتھ تیلوگو ملی علم اور ہندی سینما میں ابھی ایک جانا پہچانا نام بن چکے ہیں ان کی کچھ ہندی ڈبڈ مووی ہیں جیسے وکرم ویدہ اور چھانوے جیسی موویز میں اپنی پرفارمنس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لیا تو آئیے جانتے ہیں ان کے جیون کی پوری کہانی اور ان کے لائف ٹائل دوستو ان کا ریل نام ہے ویجے گرونا تھا سیتو پتی نکنیم ویجے پروفیشن سے وہ ایک ابھی نہیں تھا نرماتا اور سنگیت اور ڈالاگ لیکھا گئے ویجے سیتو پتی کا جن سورہ جنوری سن 1978 کو تمیلاڈو کے راجہ پر لیم میں ہوا تھا آئیے جان لیتے ہیں ان کی ایڈوکیشن کے بارے میں انہوں نے اپنی سکولی سکشاہ ایم جی آر ہائیس کے انڈی سکول سے کی ہے سیتو پتی کے انسار و سکول سے نچلے اوسط درجے کے چھاتر تھے اور نہ تو کھیل میں روچی رکھتے تھے اور نہ ہی پاٹی اتر گتیویتیوں میں انہوں نے تھوڑی پکم میدھی بھی جین کالج سے بھی کام کی جس کے بعد انہوں نے دوبائی میں ایک اکاؤنٹ کے روپ میں تین سال تک کام کیا اب بات کرتے ہیں ان کی فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں ان کی ہائیٹ ہے پانچ فیٹ نو اینج ویٹ ہے پیسٹ کلو گرام باڈی میزرمنٹ ہے انچاس تین تیز پہرہ ان کی آکھوں کا رنگ کالا ہے اور بالوں کا رنگ بھی کالا ہے نیشنیلیٹی سے یہ ایک انڈین اور ریلی جن سے ہندو ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی کچھ پسندیدہ چیزوں کے بارے میں ان کے پسندیدہ میں ابھی نیتہ کامل حسن اور رجنی کانت ہے پسندیدہ ابھی نیتری رشمی کا مدنانہ ہوبیز کھانا بنانا پستکے پڑھنا اور گھوٹ سواری کرنا پسندیدہ بوجن بریانی اور چکن آئٹم پسندیدہ رنگ کالا پسندیدہ فلم وجہ دو ماسٹر پسندیدہ استان دبائی اور لندن آئیے جان لیتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے پتا کلیمو تھو ایک سیول انجینئر تھے اور ان کی ماں سرسوتی ایک ہاؤس وائف تھی ان کے تین بھائی بہن بھی ہیں اگر ہم ان کے پورسنل لائف کے بارے میں بات کرے تو یہ بات میں دبائی چلے گئے کیونکہ وہاں انہیں بھارت کی اپیک شاف چار گناہ ادھک پیسہ دیا جا رہا تھا بعد میں یہ جیسی سے آن لائن سائٹ کے ذریعے ملے اور دونوں میں پیار ہو گیا اور دوہزار تین میں انہوں نے شادی کر لی ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے ان کی بیٹی کا نام شیجا اور ان کے بیٹے کا نام سورہ ہے اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں انہوں نے کئی تعمل فلموں میں کام کیا ہے ایکٹنگ سے پہلے ویجے ایک اکاؤنٹن تھے بعد میں انہوں نے اپنے پیشن کو آگے رکھا اور ایکٹنگ سے جھڑ گئے انہوں نے اپنی فلمی کریئر کی شروعات سپورٹنگ ابھی نیتہ کے روپ میں کی تھی بعد میں انہیں ایک بڑا رول تھے ان ملکوب پروانک کا ٹورو دوہزار دس میں ملا جس میں انہوں نے مکہ بھومی کا نبھائی انہوں نے کھلنایا کا بھی رول نبھائیا تھا فلم سندر پندیان میں بعد میں انہیں فلم پیزا اور نادو والا کنجام پکھا تھا کنوم میں کرنے کا موقع ملا انہوں نے ابھی تک جس سے ادھک فلمیں اور زیادہ تر فلموں میں مکہ بھومی کا نبھائی ہے انہوں نے کئی پروسکار جیتے ہیں جن میں دو فلم پر پروسکار دکشن اور تین ویجے پروسکار شامل ہے ورش دوہزار اٹھرہ نے ابھی نیتہ کو کئی بہترین فلموں میں ویوید پرکار کی بھومی کاوں میں دیکھا گیا ان میں سے منی رتنم کی چیکہ چیون تھا وانم میں رسول گیا ہے رجنکان سٹارر پیٹا پیناوا تھرلر سوپر ڈیلکس تلگو اتیہا سکھ یکت فلم سیارا نرمیسا ریڈ ڈی اور ایکشن تھرلر سیدو بندو ویجے کے اُلے کھنیئے فلمیں ہیں ان کی دوزار بیس کی ریلیز میں پیزا ٹو بھی شامل ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے گھر کے بارے میں ویجے سیدو پتی چننے کے ایک آلی شان گھر میں رہتے ہیں اگر ہم ان کی کار کلیکشن کے بارے میں بات کریں تو ویجے سیدو پتی کے پاس کاروں کا بہت بڑا کلیکشن ہے ویجے سیدو پتے کے پاس لاکھوں کروڑوں کی بہت سارے لیکسری کارے ہیں ان کے پاس لینڈ روبر ڈسکوری جیس کی قیمت لگ بگ ساٹھ لاکھ بی ایم ڈبلیو ٹری سیری جیس کی قیمت قریب لگ بگ پتالیس لاکھ مٹ چوبسی اور ڈی لینڈر قیمت لگ بگ پتیس لاکھ اور ٹاٹا نیکسہ قیمت قریب بیس لاکھ جیسی گاڑیاں شامل ہیں آئیے جان لیتے ہیں ان کا نیٹ ورث کتنا ہے ریپورٹ کے مطابق ویجے سیدو پتی کی کل سمپتی پچاس ملین ہے وہ ایک فلم سائن کرنے کے لیے دو سے پانچ کروڑ چارج کرتے ہیں اب انہیں کے علاوہ ان کی آئے کا ایک انیس روڈ بینڈ پرموشن ہے وہ ایک بینڈ پرموشن کے لیے ایک کروڑ روپے چارج کرتے ہیں یہ سب ایک انمانت رقم ہے آئیے جان لیتے ہیں ویجے سیدو پتی کے جیون کی کچھ انسنی کہانیاں انہوں نے اپنی پاکٹ منی کے لیے کئی چھوٹی چھوٹی نوکری کی ہیں انہوں نے پہلی فلم 2004 میں کی جس میں انہیں ایک چھوٹا سا رول ملا تھا باکسنگ سپیکٹیٹر کا انہوں نے 2010 میں کئی شورٹ فلموں میں کام کیا انہیں ان کی ایکٹنگ کے لیے کئی اوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے 2015 میں آئی فلم اورنج مٹھائی کے نرماتا اور لے خک یہ خود تھے انہوں نے کئی گانے بھی خود لکھے ہیں انہوں نے اپنا خود کا پروڈکشن ہاؤس بھی کھولا ہے جس کا نام ویجے سیدو پتی پروڈکشن ہے تو یہ تھی ویجے سیدو پتی کی لائف سٹیل ویڈیو اگر آپ ویجے سیدو پتی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کس کے لائف سٹیل کے بارے میں جاننا چاہیں گے اگر آپ اس چینل بنائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں